سلطان حارون الرشید نے بحلول کو ہدایت کی کہ بازار جائیں اور کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ چیک کریں اور جن کے تول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کریں بحلول بزار جاتے ہیں پہلے کسائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے کسائی سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں کسائی کہتا ہے کہ بہت برے دن ہیں دل کرتا ہے کہ یہ گوشت کاٹنے والی چھوڑی بدن میں گسا دوں اور عبدی نیند سو جاؤں بحلول آگے دوسرے کسائی کے تول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں اور وہ بھی کم نکلتا ہے کسائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا بہت زلالت کی زندگی گزار رہا ہوں بحلول آگے بڑھتے ہیں تیسرے کسائی کے پاس پہنچتے ہیں تول والا پتھر چیک کیا تو بلکل درست پایا کسائی سے پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے کسائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اولاد نیک ہے زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے بحلول واپس آتے ہیں سلطان حارون رشید سے پوچھتے ہیں یہ کیا پراگریس ہے بحلول کہتے ہیں کہ کئی کسائیوں کے تول والے پتھر کم نکلے ہیں سلطان حارون رشید نے غصے سے کہا کہ پھر انہیں گرفتار کر کے لائے کیوں نہیں بحلول نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں خود سزا دے رہا تھا ان پر دنیا تانگ کر دی تھی تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی آج ہمارے بھی کچھ یہی حالات ہیں ہم نے دنیا کو اپنایا ہے دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے آمین